بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لانچ میں خوش آمدید آپ لوگوں کو مجھے پتا ہے آپ سب لوگ میری عیادت کو نہیں آسکتے تھے اور آپ سب لوگوں کو کیریوسٹی ہوگی کہ ہوا کیا ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خبر اتنی وائرل ہو جائے گی کہ مجھے چوٹ لگی ہے کیونکہ ایک امپورٹنٹ انفرمیشن دینا بھی آپ لوگوں کو ضروری تھا آپ لوگوں کے پاس ہورسکوپ پہنچ چکا ہے کیونکہ مجھے ہمیشہ خوف ہوتا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے تو ایک ہنگامی سیچویشن کو نظر میں رکھتے ہوئے میں ایڈوانس میں ریکارڈنگز کر رہی ہوتی ہوں تاکہ کوئی ایسی ایمرجنسی آ سکتی ہے کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے تو جس چیز کا میرا آپ سے وعدہ ہے جب تک سانس ہے اور جب تک اللہ کا حکم ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ انفرمیشن شیئر کرتی رہا ہوں اب ایک امپورٹنٹ ویڈیو بننی تھی پانچ اکٹوبر کو چوٹ لگی ہے اور اس دن بھی میرا ہورسکوپ کے لیے سیٹ تیار تھا لیکن میری یہ حالت تھی کہ اس دن میں ریکارڈنگ کے قابل نہیں تھی تو پانچ اور چھے میرے ریکارڈنگ ڈیز تھے جو کہ میں ریکارڈنگ نہیں کر سکی تھی اب پندرہ اکٹوبر سے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ایک ستارہ اور سخت ہو جائے گا اب اس کی انفرمیشن آپ کو دینی بہت ضروری تھی کیونکہ میں نے یہ تو آپ لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ اکٹوبر کا مہینہ ہر بندہ حسب توفیق صدقہ دے اب اکٹوبر میں آپ لوگ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ پہلے میں اکٹوبر کی انٹینٹ صورتحال بتاؤں یا پہلے اپنے گرنے کا واقعہ بتاؤں تو جو آپ کی مرضی ہے لیکن ظاہر ہے جواب آنا مشکل ہے تو میرا خیال ہے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں صدق ہوا کیا تھا مجھے جب آپ لوگوں کے لیے میں کام کرتی تھی تو مجھے یہ تھا کہ اکٹوبر کو میں ریکارڈ کر کے رکھ لوں کیونکہ مجھے اکٹوبر میں ستارے بہت عجیب سے صورتحال لگ رہے تھے اور میری آج تک کی تعلیمی ہسٹری میں جو علم میں سیکھنے کی کوشش کی ہے آج تک نہیں ایسا ہوا کہ اتنے سارے ستارے اکٹھے میرے اڑٹے چلنے شروع جب سے میں نے شروع کیا تو اس صورتحال سے میں خود بہت خوف ستا تھی اور آپ یقین کریں کہ جو چار اور پانچ کی درمیانی رات تھی اکٹوبر کی بلکہ اس سے پہلے جو سٹاف ہے میرا میری ہیلپ ہے جو اس نے چھٹی پہ جانا تو اس کے والد اس کو لینے کیلئے آ رہے تھے تو میں نے کہا کہ میں نے کبھی میں نے واقعی اس طرح ان سے ریکویسٹ کی ابھی میں آپ لوگوں کو ان دونوں سے بھی ملواتی ہوں جو آج کی میک اپ آٹسٹ بھی ہیں اور ہیئر سٹائلسٹ بھی ہیں کیونکہ سیدھا ہاتھ اور سیدھا بازو فنکشنل ابھی نہیں ہیں تو جو ہے اس کے والد صاحب آئے تو میں نے کہا کہ آپ ہم سے اکٹوبر کی بھی سیلوری لے جائیں نیویمبر کی بھی بلکہ آپ لے جائیں لیکن میں کبھی آپ کو نہیں روکا ابھی بچی کو نہ لے کے جائیں میں نیویمبر میں چھٹی بھیج سوں گی اور میں نے اس سے بقائدہ ریکویسٹ کی آئیشہ لڑکی کا نام ہے بچی کا میں نے کہا بیٹے مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے اور تم چھٹی نہ جاؤ میں نے بقائدہ اس کو یہ درخواست کی جو ہے اور ہوا یہ کہ اس کے والد شکر ہے مان گئے انہوں نے میرے آگے کچھ جو ہے وہ نہیں بات ایسی کی کہ اتراز کیا اور تین اور چار کی درمیانی رات جو چار اور پانچ کی درمیانی رات ہوتی ہیں میری بلی پریگل آپ سب اس سے واقف ہیں وہ بہت بیمار تھی پریگل کی بیماری کی وجہ سے میں ساری رات اٹھھٹ کے اس کی سانسوں کو چیک کر رہی تھی پریگل ٹھیک ہے پریگل نے صبح ڈاکٹر کے پاس جانا تھا پھر میری گاڑی پورچ میں کھڑیوی اس کے سنسر اس صورت میں آواز کرتا ہے جب گاڑی آپ نے لوگ کر دی ہے اور اندر کوئی اگر ہے وہ ہل ہے تو گاڑی کا سنسر بولے گا پانچ مرتبہ وہ سنسر بولا اب میں کیمروں میں سے باہر دیکھوں میرا بھائی بھی بار بار اٹھ جائے عجیب وہ خوفناک رات تھی جیسے فلموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ تین بار میں اور میری لڑکی نیچے جاتے ہیں ہمت کر کے دروازہ کھول کے کہ گاڑی میں کیا ایسا ہے اچھا فائنلی وہ گاڑی خود بخود ہی چھپ ہو گئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کیا اس میں مسٹری تھی وہ خود ہی چھپ ہو گئی صبح میرا شو تھا جو ہے ایک شو کے میں ماننگ شو پہ جو جا رہی ہوں نیو نیوز پاکستان کا ایک چینل ہے جب میں وہاں پہنچتی ہوں اور بلکل ایسی پلین فلور ہے اور کہتے ہیں سفر کے مہینے میں ایک لاکھ ستر ہزار بلائیں زمین پہ آتی ہیں ایک لاکھ ستر ہزار بلائیں زمین پہ آتی ہیں لیکن جو ہے وہ جب میں وہاں پہنچتی ہوں تو پلین فلور ہے بلکل اور میں نے گھر کی ابھی میں نے اپنی ہائی ہیلز نہیں پہنے میں تھے میں گھر کی جوتیوں کے اندر تھی اور میں نے جا کے ایسی اپنا پاؤں ٹھا کہ پیڈیوسر کو کار ہٹ کیا اس کے پاؤں کو میں نے کہا اگر ریکارڈنگ کرنی تھی تو ہمیں تو جو ہے وہ اتنا ارلی نہ ملاتے آپ کیونکہ ہمیں تو لائف شو کا پتہ تھا لیکن وہ ایس لائف جانا تھا اور آپ سوچیں کہ ایسی لکھر سے کوئی طاقت یوں گھوماتی ہے پورا گول میں اور مجھے زمین پہ پٹک دیتی ہے بس میرے کانوں میں آوازیں آئی ہیں سامیہ جی سامیہ جی وہ جتنے سیٹ پہ موجود تھے بلکہ میں چوٹ لگنے کے بعد بھی میں لائف فیس بک پہ آئی ہوں اور کیونکہ چوٹے گرم تھی مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا اور لائف ویڈیو فیس بک پہ موجود ہے کہ میں وہ لڑکے بھی سنا رہے ہیں کہ سامیہ جی گری ہیں اور ان کو نظر لگی ہے جب یہ انٹر ہوئی ہیں تو ہم سب نے کہا واو کیونکہ وہ شادی ویک ٹائپ پروگرام تھا تو میں اسی حساب سے تیاری کر کے گئی رہی تھی کیونکہ دیکھیں ہر ایک چینل کا یا کیمرے کا اپنا ایک ڈیکورم ہے اب آج پروگرام یہ ہے کہ میں جب آپ لوگوں کے ساتھ آتی ہوں میں بسیکلی ذاتر خود ہی تیار ہوتی ہوں یا میں آپ لوگوں کو اکثر بتاتی ہوں کہ میں ماننگ شو سے واپس آئی ہوں تو یہ گیٹ اپ اسی شو کے لیے تھا اسی میں مجھے ریکارڈنگ کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے تو میں کئی دفعہ چینج بھی نہیں کر سکتی ہوتی اپنے وارڈروپ کو تو آج کیونکہ خود ہی کرنا تھا سب کچھ تو یہ اسی صورتحال میں میں بیٹھی ہوں آل موسٹ جو ہے نا وہ صرف ہلکہ سا بلشن بچیوں نے مارا اور لپچک پینسل سے لگا دیئے کیونکہ میں تو لپچک جب تک سلیکے سے نہ لگی ہو مجھے سکون نہیں آتا تو ان بچیوں نے خود ہی میرا میک اپ ایسی ہلکہ سے لپچک لگا دیئے تو اچھا اس کے بعد آپ حمد دیکھیں کہ میں لائیو گئی ہوں فیس بک پہ اور میں نے وہ قصہ بھی سب نے سنایا کہ ان کو ہماری نظر لگی اور یہ گر گئی ہیں پھر میں نے اس کے بعد پورا دو گھنٹے کا شو ریکارڈ کر آیا ہے صرف میں ان سے کہنی ہوں کہ مجھ سے کلاپ نہیں ہو رہی ہے کہ میں جب تعلیم جانے کی کوشش کرتی تھی کلاپ نہیں ہو رہی تھی اچھا کامپرومائز میں نہیں کرتی جب میں نے جوڑا اچھا پہنا ہو تو میں نے کیا کیا کہ وہ جو میرے ہیلز تھے کیونکہ وہ فارمل جوڑا تھا میں اس کے نیچے کے گھر کی سوفٹی جس میں میں گری ہوں اور اس سوفٹی میں میں سارے عمرہ کر کے آئی ہوں بڑے کمفٹیبل سی شوز ہیں ایک بڑا کمفٹیبل سا برینڈ ہے اور میں عمرے میں ہمیشہ وہی جوتہ لے کے جاتی ہوں کیونکہ مجھے وہ کمفٹیبل لگتا ہے میرے پاؤں نہیں تھکتے اس جوتے کے اندر اور اسی جوتے کے اندر یہ انجام محبت ہوا ہے تو اس کے بعد جو وہ میں کلیپ کیا مجھ سے نہ کلیپ ہو رہا ہو پھر میں جب وہ کھڑے ہو کے ایکٹیویٹیز کراتے تھے تو میری آنکھوں میں درد سے آنسو آتے تھے ہیلز کو پہ لیکن میں اپنی درد کو روکتی تھی کہ جو ہے پتہ نہیں اب کیا وجہ ہے کیوں ایسے جو ہے میں سمجھ رہتی چھتے ایسی ہی ہو رہا ہے کہ رات کی نیم بھی پوری نہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ چوٹے اتنی شدت کی لگ چکی ہوئی ہیں پس راستے میں آ رہی ہوں تو میں اپنی بہن کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے چوٹ لگ چکی ہے آپ ڈاکٹر ڈھونڈو میں جا کے میں اپنا ہورسکوپ ریکارڈ کرلوں کیونکہ میرا ہورسکوپ کا سیٹ لگاوا ہوگا تو میں ڈاکٹر تو شام کو ہی ملے گا راستے میں بیٹھتی گاڑی میں اس کو میں نے فون کی ہے جب میں گھر کے قریب گاڑی پہنچنا شروع ہوتی ہے تو مجھے بس وہ ڈرائیور بیچارہ بھی اپنا قصہ سنا رہا ہوتا ہے کہ جی میں سعودی عرب سے آپ کو دیکھتا تھا اور آج میں نے آپ سے اپنا حساب لگوانا ہے میں نے کہا بھائی میرا نمبر رکھ لیجئے اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کیونکہ اب مجھے جو جو گھر قریب آ رہا تھا مجھے انتاظہ ہو رہا تھا کہ یہ کچھ اوری کام بن چکا ہوئے جب میں اپنی گھر کے اندر پہنچتی ہوں بس پھر کہتے ہیں نا چراغ جیسے گل ہو جاتے ہیں جب تک ڈاکٹر کے پاس پہنچتی ہوں تو میں بے ہوش ہو جاتی ہوں وہاں پہنچ کے کیونکہ درد اتنی شدد گاڑی ہمپس کے اوپر سے گزرتی تھی اور ان میں سے جو دردیں اڑتی تھی وہ ایک میرے سے تو اتنا میرا حوصلہ ہی نہیں ہے بڑے کم حوصلے والی عورت تو جب ڈاکٹر کے پاس پہنچی میں بالکل فینٹ کر گئی کلاپس کر گئی بلکہ میرا نیفیو گاڑی چلا آرہا تھا تو وہ بھی گھبرائے میں اس کو حوصلہ دوں نہیں میں درد برداشت کر رہی ہوں تم گاڑی چلاو تو جب تک وہاں پہنچی تو جو ہے اس کے بعد پتا چلا کہ جب اگلے انہوں نے اس دن تو مجھے بچاروں نے میری حالت دیکھ کے ریپ اپ کر دیا کہ پین کلرز دیں ان کو سلائیں کل سے ٹریٹمنٹ شروع کریں گے تو اگلے دن سے پتا یہ چلتا ہے کہ یہ جو تکلیف ہے یہ اب دھائی ہفتے یہ جو سلنگ ہے یہ گلے میں پھپڑی رہے گی پاؤں ایسے بندہ رہے گا اور یہ صورتحال تھی تو آپ لوگوں کو جب بتاتی تھی یہ نہیں کہ خود پرکوشنس نہیں لیتی تھی صدقات بھی دیئے جیسے اپنے سٹاف کو چھٹی نہیں بھیجا اور اس وقت میں اتنی ڈپینڈڈ ہوں ان کے اوپر کہ نہ میں اپنے بال کنگی کر سکتی ہوں بینک کا ایک کام تھا یقین کریں انہوں نے انگوٹھے لگوائے مجھ سے کہ میں سائن نہیں کر سکتی تو جب میں آپ لوگوں کو بتاتی تھی کہ مریخ ٹین تھ آف سپٹیمبر سے ریٹروگیشن کے اندر گیا ہے ٹین تھ آف سپٹیمبر سے یہ کیا کرتا ہے کہ اکثر ستارے والوں کو میں نے کہا ٹارس کو کہتی تھی میں ایریس کو کہتی تھی کہ جو بھی آپ کی سواری ہے سیٹ بیلٹ باندھ کے چلائیں ہیلمٹ پہنٹ کے چلائیں تاکہ جو نقصان ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے دیکھیں یہ یہ ہڈی ٹوٹ بھی سکتی تھی ابھی تو ڈس لوکیشنز کا جھگڑا ہے اگر ٹوٹ جاتی تو میری ایج میں تو ہڈی کا جڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو میں پھر بھی اللہ کا میرے لیے اب تو آپ کو خاص دعا کرنی پڑے گی کہ دو ہفتے تک تو میں ہورسکوپ بنا سکتی ہوں اس کے بعد میرے علاوہ تو کوئی اس کو بنا بھی نہیں سکتا تو تب تک میں ٹھیک ہو جاؤں تاکہ جو ہے یہ سروسز میں آپ لوگوں کو دیتی رہوں کیونکہ یہ جو لکھنے کا کام ہے یہ بھی میرے علاوہ اس پر کوئی بھی نہیں کر سکتا تو بلکہ آپ اس سے ہاتھ سے تو بھی وہ کہتے ہیں آپ پینسل بھی نہ اٹھائیں بلکل بھی جو ہے تو اس لیے بار بار آپ لوگوں کو میں نے کہا کہ اکٹوبر ٹین تھ آف سپٹیمبر سے ہی ستارہ الٹا چلنا شروع ہو گیا تھا تھرڈ آف اکٹوبر سے ایک اور ستارہ جو فال کرتا ہے اور میں سمجھی پیٹ کی بیماریاں وہ پیدا کراتا ہے پیٹ کی امراض کو ہائلائٹ کرتا ہے میں نے تو کہا کہ میرے ساتھ کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے اور مجھے ڈائیریا بھی جب ہوتا ہے تو وہ بہت شدید قسم کا ڈائیریا ہوتا ہے لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ یہ اس طرح کا امتحان یہ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غیب کا علم نہیں دیا غیب کا علم ہوتا تو مجھے بھی اندازہ ہوتا کہ میری آزمائش کی شکل کیا ہوگی میں پریکوشنز لے سکتی تھی صدقات دیئے احتیاط ہی اگر میں ہائی ہیلز سے گرتی تو میں کیونکہ اتنی محتاط تھی کہ میں ہیلز وہاں بیٹھ کے پہن رہی تھی صوفے کے اوپر تاکہ اس سے پہلی میں کلیپس کر گئی تھی اور مجھے بہت دکھ ہوا ہے ان لوگوں کے اوپر اتنا دکھ ہوا ہے کچھ لوگوں کی جہالک کے اوپر اور مجھے ان فنیٹکس پہ مجھے کہنا پڑے گا جن لوگوں نے لکھا کہ کیا آپ کو آپ کے ستاروں نے نہیں بتایا تھا کہ آپ گرنے والی ہیں یار ستارے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو ایچوکیٹ کرتی ہوں بلکہ میں نے میں ہوئی ہوں کہ جی جو اس کو اندازوں کا علم کہتے ہیں ان کے پھر اندازے ہی ہوتے ہیں جو کہ اندازے تو always غلط ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ غیب کا علم نہیں ہے با خدا یہ صرف ایک گائٹ لائن ہے مجھے ستارے یہ بتا رہے تھے کچھ سختی کا مہینہ ہے اکٹوبر وہ سختی کی نویت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ اتنے پہ بھی ٹال دیں جتنی چوٹ لگی ہے اتنے پہ بھی ٹال دیں تو میں کہوں گی کہ رب کا شکر ہے کہ میں اس بات کے لیے بلیسٹ ہوں کہ دو ڈھائی ہفتے کی اگر سختی ہے تو وہ پورا اکٹوبر اس کے اندر آ جاتا ہے اور اکٹوبر آپ لوگ جو جو ہورسکوپ کو وٹنس کرو گے پلیز ان لوگوں کو جواب ضرور دیجئے گا جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ میں نے اپنے سننے والوں کو کبھی گمراہ نہیں کیا میں نے کبھی اپنے سننے والوں کو اور مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے اس قسم کی باتوں کے اوپر میرا دل دکھ جاتا ہے کہ یہاں دو ہزار نو سے میں ٹیلی ویژن پہ آتی ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک اسٹرولجر ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہو کہ اس کی ننانمے پرسنٹ پیش گوئیاں پوری ہوئی ہیں نائنٹی نائن پرسنٹیج لوگو لوگ لکھتے ہیں میرے بارے میں اور یہ یہ آپ کو لکھا بھی جاتا ہے کہا بھی جاتا ہے جب مجھے انٹرڈیوز کرایا جاتا ہے ابھی پرسنٹ کچھ عرصہ پہلے فضا علی کے شو پہ جو ہے میں تھی تو ان کے پروڈیوسر اپنے سوشل میڈیا کے لیے جب مجھے ریکارڈ کر رہے تھے تو انہوں نے بھی میرے بارے میں یہ بولا کہ جی جو یہ کہتی ہے نا وہ ہو جاتا ہے معزی اللہ یہ میں نہیں اس کا کریڈٹ لیتی لیکن علم ہے نا اب میں خود بھی حیران ہوتی ہوں کہ اکٹوبر سے میں ڈری بھی تھی اور اکٹوبر نے میرا یہ ٹیسٹ لے لیا ہے آپ لوگوں کو بھی اس طرح وان کر رہی ہوں کہ اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے سٹیٹیجی کے ساتھ اور میں میری جو کلائنٹس آتے تھے میں ان کو بھی ایجوکیٹ کرتی تھی کہ دیکھیں میں سارے پرکوشنز لے رہی ہوں کہ اس عرصے میں نہ میں درونے ملک سفر کرنا چاہتی ہوں نہ بیرونے ملک کرنا چاہتی ہوں باقی گھر بیٹھے بیٹھے کوئی انہونی آ جائے اس کو ہم نہیں ٹال سکتے وہ پھر ہمیں بیر کرنی ہے یہی وہ امتحان ہے جو اللہ کے پاس غیب کا علم ہے جو کہ مجھے نہیں پتا تو پلیز ان ناک دین کو اور میں کہوں گی کہ یہ وہ یہ وہ شہد لوگ ہیں جن پہ اللہ جن کو ہدایت کا راستہ دے ہم ان کے لئے جواب دینا چاہوں تو پھر تو جو اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب تھے اپنی حبیب کی جو آل اولاد تھی پھر ان پہ کیوں مشکلات آئیں مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں پھر آپ ان کو کہیں گے کہ ان کے ساتھ ساری زندگی آزمائشیں رہیں میں حیران ہو جاتی ہوں میں نے ابھی کچھ لوگوں کے اس پہ آنے پہ میں نے بہت فورس کرنے پہ آپ لوگوں نے فیمس ڈراما ارتول دیکھا ہے اس کے بارے میں ہمیں کلیدہ ویڈیو بھی ریکارڈ کریں گے جو میں خود آپ کے ساتھ وہ بات کرنا چاہوں گی بلکہ لیکن یہ بات میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ خدا کے لیے جو آزمائش کا شکار ہے پھر مجھے اکثر لوگوں نے بڑے سٹوپڈ سوال کیے کیا آپ صدقہ نہیں دیتی سامیہ جی آپ نے اپنے ساتھ کیا کر لیا یا خدایہ کچھ سوال تو کچھ سیتمند والا کریں کسی کے ساتھ اگر میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہوں میں ہر ستارے کی ریمیڈی بتاتی ہوں تو کیا میں اپنے بارے میں نہیں کرتی ہوں گی میں تو کہتی ہوں کہ رب نے بڑی کم پہ یہ مشکل ٹال دی ہے وہ زیادہ انتحان بھی لیا جا سکتا تھا میرا میرے ساتھ زیادہ بھی میرا ٹیسٹ ہو سکتا تھا تو میں تو کہوں گی یہ جو اعلان میں نے سنیا ان کا اس میں بھی انہوں نے پرابوبلی کا لفظ یوز کی ہے اچھا اب جب کہ اب یہ تو میرا پلیز میرا ان لوگوں کے ساتھ شکوہ بھی بنتا ہے اور اگر آپ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو آپ جواب بھی ان کو دیں گے میں نے کس دن یہ کہا ہے کہ یہ غیب کا علم ہے میں تو ایک گائیٹ لائن کی بات کرتی ہوں یہ گائیٹ لائن ہے اس وقت میں اگر یہ چیز سے آپ بچ گئے تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کو بچا لیا اللہ نے کس کو آزمانا ہے کس کو اس وقت سے نکالنا ہے یہ میرے رب کی ذات جانتی یہ میں نہیں بتا سکتی یہ میرے رب کی ذات جانتی ہے اب ہم آتے ہیں کہ آپ کو کیوں میں نے اس ہنگامی ویڈیو میں انوالف کیا اور کیوں مجھے تھا کہ یہ فوراں آپ تک جانی جائیے کیونکہ اکٹوبر تھرڈ میں نے پہلے کہا کہ ٹینٹ آف سپٹیمبر سے ایک ستارہ فال ہوا اس کے بعد دوسرا ستارہ فال کر گیا ہے تھرڈ آف اکٹوبر سے اب پھر ریٹرگیشن میں جا رہا ہے پندرہ اکٹوبر سے جو ٹائم شروع ہو رہا ہے اور یہ سب سے خطرناک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے میں پھر وہی لفظ بولوں گی میں مو سے کوئی برے لفظ نہیں بولنا چاہتی میں اپنے اس جملے پہ بھی تکلیف میں ہوں کہ میں نے اپنی لڑکی سے یہ کیوں بولا کہ تم نہ چھٹی جاؤ مجھے لگ رہا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا کیونکہ مو سے ہمیشہ خیر کی بات نکالیے مجھے اپنے اس جملے کی سزا ملی ہے اور میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ خیر کی بات ہمیشہ کیجئے کیونکہ جو ہمارے آس پاس ایول انرجیز ہیں وہ تیار کھڑی ہوتی ہیں ثابت کرنے کے لیے تو جو ہے آپ ہمیشہ مو سے اپنے خیر کی بات نکالا کیجئے اچھا جی اب یہ جو ستارہ الٹا چلا ہے اس کو ہمیشہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ نننے کے کارنامے میں اس کو کہتی ہوتی ہوں یہ بہت سارے الٹے کام کرتا ہے پیپر ورک کی غلطیاں کرائے گا دوسرا مس کمیونیکیشن کرائے گا باتوں میں جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں لوگوں کی اللہ نہ کرے خدا نہ کرے پہلی میں اس وقت سے ڈری نہیں ہوں چوری چکاری کو ایکٹیو کر دیتے اپنی گاڑیوں کو اپنی سواریوں کو بہت سو سمجھ کے پارک کریں اس وقت میں ایگریمنٹ کرتے ہوئے اس کی ہر ہر شک کو سوچئے گا کیونکہ جو ہے یہ ایسا وقت ہے کہ یہ کسی طرح بھی آپ کی ازمائش نہ لے دوسرا جو ہے کیا کہتے ہیں اور کیا ہاں الیکٹرونکس کی چیزوں کو بھی خراب کرتا ہے بے وجہ آپ کے گھر کی مشین ری ڈسٹرب ہونی شروع ہو جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کو کوئی شکایت آئے گی یہ بھی اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن اگر ایسا ہو تو یہ سمجھ جائے گا کہ آپ نے ان دنوں میں احتیاط کرنی ہے خود بھی کچھ تھوڑی سی احتیاط کریں تاکہ نقصان اپنے گھر کے سوچز کمپلیٹ آف رکھیں کہیں باہر آتے جاتے ہوئے تاکہ کوئی شورٹ سرکٹ کا واقعہ نہ آئے جب جب یہ ستارہ الٹا چلا ہے میں نے آگ لگنے کے بہت واقعات سنیں شورٹ سرکٹ سے پرابلم ہوتے ہوئے سنیں تو یہ مجھے آپ کو اگر دیکھیں آپ لوگوں سے میرا پیاری ہے نا کہ میں اس ہنگامی ویڈیو کے لیے تھا کہ آپ مجھے انفرمیشن دینی ہے آج جسے میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں یہ آٹھما دن ہے اس چوٹ کے ساتھ تو صرف میری یہ حالت تھی کہ میں بیٹھ سکتی تھی کہ میں آپ لوگوں سے یہ آپ کو انفرمیشن دے سکتی تھی اور میں نے اپنی ٹیم کو بھی کہ مجھے 24-7 آورز میں مجھے ویڈیو چاہیے تاکہ یہ لوگوں کے لیے چلی جائے 15 آف اکٹوبر سے لے 14 آف نمیمبر تک ہر بندہ اپنی بہت کیار کرے باقی 12 ستارے کہاں کہاں ٹیسٹ ہو سکتے وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ انفرمیشن دیتے جائیں گے یہ بھی میں دے بھی رہی ہوں ایریس میں جی ایریس کو یہ ہٹ کر رہا ہے جو ہے ایریس کو ہٹ کر رہا ہے یہ جی ایریس کے یہ رہے گا آپ کے خانہ مال میں خانہ مال میں یہ 12 ستاروں کی انفرمیشن ہے کہ کہاں کسی کو کیسے ہٹ کر سکتا ہے اللہ نہ کرے ہٹ کرے لیکن کیونکہ ہم نے کانشس رہنا ہے ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے برج ایریس یعنی برج حمل والے جو لوگ ہیں اپنے مالی معاملات اور اپنے ریلیشن شپ جو ایشیوز ہیں اس میں بہت مہت مہت ہو جائیں چاہے آپ کے کاروباری ریلیشن ہیں ایریس یا آپ کی ازدواجی زندگی ہے یا آپ کے مالی معاملات ہیں آپ نے اس کے شرارتوں میں نہیں آنا آپ نے اپنی پیش بندی پوری کرنی ہے اور رب کو اپنے بندے پہ پیار آ ہی جاتا ہے وہ بچانے والے وہی ذات ہے کہتے ہیں مارنے والے سے بچانے والے کی ذات کہیں بڑی ہے تو ہمیں اس چھوٹے سے ستارے سے ڈرنا نہیں ہے اسے لڑنا ہے اس سے آگے جی آگیا برج سور والے جو لوگوں نے اسی طرح آپ کی کاروباری زندگی میں بے وجہ غلط فہمیاں پیدا کرا سکتا ہے اس کے بعد یہ واپس الٹا چل کے جاتا ہے آپ کے نوکری کے معاملات میں یہ وہاں کے معاملات کو خراب کرائے گا آپ کے تعلقات میں خرابی غلط فہمیاں پیدا کرا سکتا ہے اور آپ نے کام کرتے ہوئے بہت محتاط رہن ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس میں آپ کو اپنے بوسز کو اکاؤنٹبل ہونا پڑے یعنی پیپر ورک کرتے ہوئے محتاط رہیے گا کوئی بھی ایسی غلط تحریر نہ ہو جہاں پہ آپ کو پھر اپنے جو آپ گھریلو سٹاف ہے اس پہ بھی ذرا ویجلنٹ رہیے گا کیونکہ جب یہ چوری چکاری کو پرموٹ کرتے تو آپ کو اس قسم کے صدمات سے نہ گزر نہ پڑے آپ کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں بات کرتے ہوئے کمیونکیشن کی خرابیہ نہ آئے یہ خیال رکھے گا بہت زیادہ اس کے علاوہ آپ کے ریلیشنشپ جو ہاؤس ہے وہ میں نے آپ پہلے بتا دیا کہ وہاں پہ یہ ٹیسٹ لے سکتا ہے آپ کے ان معاملات کا میرا خیال ٹورین کلیر ہو چکا ہوگا کہ آپ کے یہ خانے جو ہیں خانے کی جو لینگویج ہے وہ ذائچہ کی لینگویج ہوتی ہے آپ جوب کا سیکٹر الگ ہے تو یہ ان سیکٹر کو ہٹ کر سکتا ہے جہاں یہ الٹا چلے گا اس کے بعد آگیا برج جوزہ یعنی برج جیمینائی والے جو لوگ ہیں ان کو یہ ہٹ کرے گا آپ کی لیو لائف کو اس میں لمبی باتیں نہ کریں تاکہ غلط فہمیاں نہ پیدا ہوں آپس میں اپنے بچوں کے معاملات میں رہیے بچوں کے اوپر نظر رکھئے یا اللہ نہ کرے بچوں سے ریلیٹیڈ کوئی پریشانی آپ کے لیے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے تو وہاں پہ یہ تھوڑا سا وقت ہے ان سیکٹر سے ریلیٹیڈ صدقہ دے رہیجے گا تاکہ آپ اس سختی سے محفوظ رہیں دوسرا آپ کی جوب ایریا کو جو ہے جمینائز آپ کے جوب ایریا کو پھر اس کے بعد آپ کے ہٹ کر سکتا ہے آپ کی ہیلتھ کو ہیلتھ ایریا کو ہٹ کر سکتا آپ کو نیند کی کمی ہو گی بچینیز ہی آپ کے مزاج کے اندر آجائے گی پھر آپ سے وہ تحریری غلطیا نہ کروائے اس میں مہتات رہیے گا تو آپ اپنے جوب سیکٹر سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی احتیاط ہے پھر اپنے آس پاس لوگوں سے اس وقت کوئی سکور سٹل نہیں کرنا بنی تو یہ یہ ایریاز میں آپ نے خیال رکھنا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں کینسیرین یعنی برج سرطان والے جو لوگ ہیں آپ کو یہ ہٹ کر سکتا ہے کینسیرین آپ کی لوف لائف کو وہاں پہ مہتات رہیے گا آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کو اور اللہ نہ کرے آپ کے جو خونی رشتیں ہیں ماں باپ آپ کے بہن بھائی ان سے ریلیٹڈ آپ کو ٹینشن پریشان نہ کرے تو اپنے ہوملینڈ کو سوچ کے تاکہ اس میں سکون رہے اپنے بچوں کو سوچ کے اپنے پیاروں کو اپنے لوف ٹونس کو یہاں تک کہ اپنے اگر جو لوگ محبت میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ بھی کیونکہ محبت کا پین بھی ایکول ہوتا ہے تو جو لوگ اس میں مبتلا ہیں تو ان کو بھی اس معاملات سے ریلیٹڈ اپنا خیال رکھنا پڑے گا اچھا جی اس کے بعد ہم آگئے برچ لیو یعنی برچ اسد کے لوگ ہیں اسد والوں کو یہ ہٹ کہاں کرے گا میں جیسے یہ دیکھیں میں نے اپنے لئے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں کوئی اندرونے ملک ٹریویل نہیں کرنا اچھا پھر جب ہمیں چینل کی گاڑی لے جاتی تھی وہ ایسے گاڑی چلاتا تھا جیسے ڈوجنگ کار ہوتی ہے تو میں نے کہا گاڑی نہ کہ مار ہے یہ اور آپ کی کوئی ہڈی پسلی کو خطرہ نہ ہو تو میں اتنا کوئی ڈھری تھی لیکن یہ غیب نہیں ہے تو ناکدین کو میری طرف سے بھی جواب دیجئے اللہ ان کو ہدایت دے کم از کم میں ہمیشہ کہتی کیونکہ ہیلدی کرٹیسزم سر آنکھوں پہ لیکن بے وجہ تنقید سے دل بہت خفا ہوتا ہے آپ کے رشتہ داریاں چاہے آپ کے سبلنگ ہیں چاہے آپ کے لیوز سسرالی رشتہ داریاں ہیں یا آپ کے خاندانی رشتہ داریاں آپ کے بہن بھائی آپ کے جو ہے آپ کے ہوم لینڈ کا ایریا ماں باپ اللہ پاک ان سب رشتوں کو محفوظ رکھے دوسرا اگر آپ کو بوجہ مجبوری بوجہ مجبوری کا لفظ میں نے بولا ہے اگر سفر کرنا بھی پڑے لیوز تو صدقہ دیئے بغیر اور دعا مانگے بغیر اپنے سفر پہ نہیں جانا اگر تو احتیاط کر اور صدقے کے بغیر نہیں کرنا ورنہ انگریزی والا سفر نہ کرنا پڑ جائے تو آپ دیکھئے سفر پلس سفر پلس سفر تو میں آپ کو اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ ابھی بھی سفر کے کچھ دن باقی ہیں مگر اگر باوجہ مجبوری اردو والا سفر کرنا پڑے تو دعا اور صدقہ نیت سے لیوز صدقہ دینا ہے اور اگر آپ کو میں مہندرونے مل کی سفر کر رہی تھی کہ میں اپنے گھر سے نکل کے نیوز چینل کے سیٹ پر کھڑی ہوئی تھی اس کے بعد آگیا ورگو یعنی برج سنبلہ والے جو لوگ ہیں آپ کو بہت پینک آپ کے اندر پیدا کر سکتا ہے استراب کیونکہ آپ کا یہ حکمران ستارہ بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بھی اگر اندرونے ملک ٹریول کرنا ہے تو وہ ہی میرا جملہ یاد رکھنا ہے ورگو کیونکہ سفر کے مہینے کے کچھ دن باقی ہیں پھر ورگو اس کے بعد جو آگیا کہ آپ کو اردو والا دعا مانگے بغیر سفر پہ نہیں نکل اور دوسرا اپنے آپ کو کامنس رکھنا ہے درود شریف بہتری سٹیٹیجی ہے اپنے اندر کامنس پیدا کرنے کے لئے تاکہ آپ کے اندر ایک ٹھہرا رہے دوسرا سسرالی رشتہ داریوں میں غلط فہمیاں پیدا کرا سکتا ہے تو ورگوز چاہے سسرالی رشتہ داریاں ہیں خاندانی رشتہ داریاں ہیں اندرون ملک ٹرول کرنا پڑتا ہے اور مالی معاملات ان کو یہ اثر انداز یا ہٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارا بلیو ہے کہ اگر ہم دعا مانگیں گے اور بلیو کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ صدقات کی اوپر بلیو کرتے ہیں تو اللہ پاک کہتے نا آسمانی بلاؤں سے زمینی افراد کو محفوظ رکھے انشاءاللہ اس دکھی حالت میں آپ لوگوں کے لئے دعا ہے تاکہ اللہ پاک میری طرح آپ کو کسی تکلیف میں نہ ڈالیں اب آگے جی لبرا یعنی برج میزان والے لوگ لبرا بہت سینٹی کرنے کی کوشش کرے گا برج میزان والوں کو بہت سینٹی کرنے کی کوشش کرے گا دماغ کے اوپر جیسے بوجھ ڈالے گا اور جو ہے آپ کو بہت سارے آپ پر فیزز آ سکتے ہیں آپ جو ہے آپ کو کیونکہ یہ گھوم پھر کے آپ کے مالی معاملات آپ کو ذہنی طور پہ جو ہے اموشنل سینٹی رکھے گا ڈپریشن کے فیزز نہ پریشان کریں پھر آپ کی ازدواجی زندگی میں بھی غلط فہمیاں پیدا کرا سکتا ہے یا جو ہے آپ کو کاروباری ریلیشن شپ میں آپ کے لئے مشکلات لے کے آ سکتا ہے لیکن مجھے منٹل سوئنگ بہت لگ رہے ہیں لیکن کیونکہ اس وقت ایسا یہ گھومے پھرے گا کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے دماغ کے ساتھ کیا فیزز ہو رہے ہیں تو جتنا دروت شریف پڑ سکتے ہیں جتنا جو بھی جس کا مذہب ہے اپنے مذہب سے جڑ جائیے گا تاکہ جب اپنے مذہب میں پناہ لیں گے تو جو پاورز ہیں نا ان کو ویسے ہی موہ توڑ جواب مل جائے گا تو آپ نے اصل میں اس وقت ایول پاورز کو ڈیفیٹ دینی ہے اپنی پوزیٹیویٹی سے اور ہر مذہب انسان کو پوزیٹیو ہونا دکھاتا ہے تو اپنے مذہب میں ضرور پناہ لیجیے گا جو بھی لوگ ہیں جو مجھے سن رہے ہیں تاکہ اپنے آپ کو ریسکیو کر سکے میرے لیے بارہ ستارے میری بارہ اولادوں جیسے ہیں تو ایک ماں ایک ایسی پریشان ہوگی جیسے اللہ پاک اس کے بچوں کو محفوظ رکھیں کسی بھی انہونی چیز سے کسی بھی بلا سے تاکہ مجھے آپ لوگ انشاءاللہ میٹ نومیمبر میں پھر ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے اگلا ستارہ آگیا جی سکورپیو یعنی برچ اقرب سیف زون میں نہیں ہے کیونکہ یہ جو گھمن گھیریان کرے گا آپ کے لئے بھی ایموشنل سوئنگ لے کے آئے گا آپ کے اپنے اندر ایک بیچینی پیدا کرے گا حالانکہ سکورپیو کا پیشنس وہ ایک مشہور چیز ہے کہ صبر ایوب ان کی مثال دی جاتی ہے کہ اتنے پیشنس والے لوگ ہیں لیکن کیونکہ اس وقت اس کی پھر کی گھومی ہوئی ہے تو جو ہے ہم آپ میں یہ کہوں گی کہ اپنے آپ کو بہت بچا کے سکورپین بلکل کسی کے اکسانے میں آکے اپنے لوگوں سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے اس وقت جتنا تھنڈا رہ کے چلیں گے اتنا اپنے تعلقات کو بچا لیں گے اتنا اپنی ذات کو ڈیمج ہونے سے بچا لیں گے کیونکہ یہ جو سوئنگز ہوتے ہیں یہ صرف تعلقات کو ڈیمج نہیں کرتے یہ ہمارے اپنے اندر بھی بیچینی پیدا کر کے ہمارا نفسیاتی نقصان بھی کرتے ہیں نفسیاتی سے ذہنی سخصے میں بہت اپنا خیال رکھنا ہے اس کے اکسانے میں بالکل نہیں آنا آپ کے لئے بھی ایموشنل جذباتی حرکتیں کر کے آپ کو سینٹی کرے گا اور آپ سے اسی باتیں ہو سکتی ہیں کہ تعلقات بگڑ سکتے ہیں کاروباری ہیں سوشل ہیں ازدواجی ہیں خمخہ آپ کو دل چائے گا کہ میں آئیسولیشن میں چلا جاؤ اس کے بعد آگیا برج سیجٹیریز یعنی برج کوز کے جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ دوستیوں میں بہت مہتات رہیے گا اور اگر کسی خواہش کے پورا ہونے میں کوئی ڈلے آ رہا رکاوٹ آ رہی تو اس میں بھی اللہ کی برکت اور حکمت موجود ہے اسی طرح یہ آپ کو بھی ذہنی بیچینی آپ کے اندر ٹرافک میں مہتات رہنا ہے آپ لوگوں نے اس وقت کسی کو بھی اپنی صاف گوئی سے اپنا دشمن نہیں بنانا یہ احتیاط کرنی ہے آپ لوگ نے لیکن آپ لوگ پھر بھی سیف ہیں جو کے کوئی دوست جو ہے وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے آپ سے روٹ نہ جائے اور اگر کوئی کاروباری معاملات میں اگر کوئی ڈلی آرہا ہے اس وقت سیجیٹیرین سے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے آس پاس والے لوگ اس وقت سپورٹیو نہیں ہیں تو اس وقت وقت خراب چل رہا ہے لوگوں کے لیے ججمنٹل مت ہوئے گا یہ وقت خراب ہے سکھ دوستی کو جج مت کی جے گا تو اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھے گا کہ اوپر سے آسمانی کانسل کا نقشہ اچھا نہیں ہے میری بات کو سیریس لے لی جائے گا میں ابھی اتنا سیریس لے آپ کے لیے بھی یہ کرے گا آپ کی دوستیاں مایوسی یا کاروباری معاملات میں رکھنے ڈالے گا تو کیپریکونیلز ان معاملات میں آپ نے سیف رہنا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کے ساتھ ذرا سی شرارتیں کر سکتا ہے کاروباری معاملات میں اور دوسرا یہ کر سکتا ہے آپ کی پیشنس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے آپ کے دوستوں کے معاملات میں غلط فہمیاں نہ پیدا کرا دے دوستی میں رکھنے نہ ڈالوا دے دوستی ایک نعمت ہے اگر تو وقت خراب ہے تو اس کی وجہ سے اچھا دوست زندگی سے نہیں جانا چاہیے اور اگر یہ وقت ایسا ہے کہ اس نے چھانٹی کرانی ہے اور جانے والے نے جانا ہے تو پھر اس وقت میں آپ سرہ کوائٹ رہیے تاکہ کبھی ہوتا کہ انسان جب برا وقت گزر کے اچھا وقت آتا ہے پھر سے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ بیسی ہو جاتے ہیں تو آپ کے مو سے کوئی بھی سخت باتیں نہیں نکلنی چاہیے تو یہ وقت کی برائی کا دہان رکھنا ہے اور اگر کاروبار میں کچھ چیز رک رک کے چلتی ہے یا کہیں رک جاتی ہے پریشان نہیں ہو نا وقت انشاءاللہ کہتے ہیں نا حضرت علی کرم اللہ وجہو کا ایک کال ہے کہ نہ وقت سے پہلے کچھ ملتا ہے نا قسمت سے زیادہ ملتا ہے تو جب ہمارا بلیو ہے یہ کہ یہ ایسے ہی ہونا ہے تو پھر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اگلا ستارہ آ گیا ایکویریز یعنی برٹ دلو اچھا جی ایکویریز آپ کو یہ ہٹ کر سکتا ہے ایکویریز جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے معاملات کو ہٹ کر سکتا ہے پھر آپ کے جو ہے اوور سیز معاملات کسی نے ٹریول کرنا ہے کسی نے کو ویزا اپلائی کرنا ہے یا کوئی ڈلے آ رہا ہے بیرون ملک سفر میں تو یہ اس وقت یہاں پہ سمجھ لیجی اس ستارے کی خرابی موجود ہے پھر دوسرا قانونی اور کاغذی جو اہم معاملات ہیں یا تو بہت ویجلنٹ رہیے گا ورنہ کوئی قانونی پیپر کی ذرا سے بھی جو غلطی ہے آپ کے معاملات کو ریورس گیر لگا سکتی ہے کاروباری معاملات کو بھی سلو کر سکتا ہے ہرڈلز کر سکتا ہے وہاں پہ بھی آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا دل شکستہ نہیں ہونا تھوڑے سے وقت کی خرابی ہے وقت گزر جائے گا کام بھی ہوتے رہیں گے انسانی زندگی کا پیہ بھی چلتا رہے گا لیکن اس وقت کیونکہ آلریڈی ٹوینٹی ٹوینٹی یاد رکھی ہے ایک سخت سال وقت میں سے نکلیں گے میں تو کہہ سکتی ہوں کہ میں بھی غازی ہو کے شامل ہو جاؤں گی کیونکہ میں نے بھی دبکی لگائی ہے اس اتاروں کے جال کے جو اندر ہے میری اپنی دبکی بھی لگی ہے تو کیفرکونین آپ کو سمجھ آ گیا قانونی پیپرز کوئی کاغذی ستارہ پائسز یعنی برج ہوتھ کے جو لوگ ہیں جی پائسز آپ کے لیے جو ہے اس وقت جو ستارہ یہاں پہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ پریشان کرے گا پائسز آپ نے کسی کے اوپر پیسے کے معاملے میں اعتبار نہیں کرنا لین دین کرتے ہوئے آپ نے سو باری مہتات رہنا ہے پیسے کا لین دین کرتے ہوئے اس کے اگر کوئی ویزا فارم اگر فیلپ کرنا ہے کوئی قانونی دستاویز فیلپ کرنی ہے آپ نے دس باری پیپر کو پڑھ نا ہے ذرا سی بھی غلط یہ ہوئی تو وہ یاد رکھیں کہ بہت سارے چیزوں میں آپ کی چیزیں ریورس لیئر لگ جائے گا تو بہت مہتات تقدیر کے اوپر چیزوں کو نہیں چھوڑ اس وقت ہارٹ ورک ریکوائیڈ ہے یہ نہ ہو کہ آپ تقدیر پر چھوڑ کے کیونکہ تقدیر اس وقت سپورٹیو نہیں ہوگی جب تک کہ میڈ نیومیمبر ختم نہیں ہوگا تو یہ بھی ذہن میں رکھئے گا اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہ کریں پائسز جو لائم لائٹ میں ہیں جو پولیٹیشنز ہیں جو میڈیا کے لوگ ہیں کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جو کہ آپ کو پی بیک کرنا پڑے اور اس بات کی کانٹوورسی میں پھنس جائیں جیسے مجھے بہت تکلیف ہوئی جو نمان جاز He is just like my brother اور مجھے اتنا دکھ ہوا جو تنقید کا شکار وہ ہوئے کہ ایک بندہ ٹھیک ہے لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی آپ جملہ ایک انسان کا اسی بات سمجھانا چاہتی ہوں اسی لئے جب ہم بات کرتے تو میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں جیسے اس وقت ستارہ خراب ہے ہو سکتا جب انہوں نے انٹرویو دیا ہو سکت ان کے بھی ستارے میں کہیں خرابی چل رہی ہو تو جب زبان اور دماغ کا کنیکشن برقرار رکھے گا ورنہ کبھی آپ اس پروگرام کو پورا دیکھیں ایک بندہ پہلے اپنی بیوی کی تعریف کر رہے اور اگر وہ ایسا ہو گا تو مجھے بتائیں کہ وہ آن نیئر بیٹھ کے کروڑوں لوگوں کے آگے کنفیشن کرے گا کہ میں ایسا ہوں تھوڑا سا دماغ ہمیں استعمال کر لینا چاہیے تنقید کرتے ہوئے مجھے بہت افسوس ہوئے اس تنقید کے اوپر بھی مزاق میں ایک بات کہی جاری ہے اس کو مزاق کی طرح لیجئے اور وہ سچ مچ وہ اتنے وٹی انسان ہے لیکن میں کیا ان کا کیس پلید کروں کہ آپ لوگ پہلی شاید آپ لوگوں میں سے کوئی نہ ہو لیکن جنہوں نے تنقید کی ہے یقین جانئے کہ شاید میں تو کہوں گناہ کے زمرے میں آتے آدھی چیز دیکھیں ہم اور مجھے بڑا پیارا جملہ ایک انسان کا لگا انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہو چکے ہیں ہم لوگ 22 کروڑ جج بن چکے ہیں ہم جج ہیں ہماری کوئی عدالت نہیں ہمارے پر 22 کروڑ عوام جنس جج بن چکی ہے ہمیں اللہ نے دے دیا اختیار لوگوں کو جج کرنے کا لوگوں پر فتوے لگانے کا میں حیران ہوں دھیل آپ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو میری فیلڈ کے لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں جو آپ لوگوں کو کہتی ہے کہ ڈھائی لاکھ روپیہ دو میرے پاس ایک عورت لوٹی لوٹائی آئی ایک جگہ سے اور اتنا مشہور نام ہے وہ یوٹیوب کی اوپر نام ہے میں نام بالکل نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ ایک عورت ہوتے ہوئے میرا فرض بنتا ہے میں دوسری عورت کی عزت کو محفوظ رکھوں کہ دھائی لاکھ روپیہ دو میں تمہاری سوکن کی جان چھڑوا دوں گی تم سے اور وہ عورت جمع پونجی اٹھا کے دے دیتی ہے اور اس کے بعد بیس ہزار فیز بھی اپنی دے دیتی ہے اور اس کے بعد نہ پھر اس عورت کا فون اٹھایا جاتا ہے اس کو اپوائنمنٹ دیا جاتا ہے یہی بات میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں خدا کے لیے کوئی مائی کا لال آپ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتا سوائے اللہ کی ذات کے اور مانگیے تو اسی ذاتیں بے نیاز سے مانگیے یہ جو دنیا میں بیٹھے وے لوگ اگر آپ کی چیزیں سوکن بھگوا سکتے ہیں آپ کے لیے پرائز بانڈ لگوا سکتے مجھے بتائیں اپنے لیے سرے محل نہیں خرید لیں کیا یہ جو ہمارے بڑے بڑے حکمران ہیں نواز شریف ہیں زرداری ہیں اس وقت ایک ایمپائر کے مالک ہیں اس وقت ان کے پاس تو کئی سامری جادوگر ہوں گے جو ان کی دنیا بدل دیں گے کیا وہ نہیں کر سکتے اپنے لیے ایسا آپ لوگوں کو کیوں ایک چھوٹا سا پوائنٹ سمجھ نہیں آتا ایک عورت آپ کو بیٹھ کے یہ کہ دے دو تو میں یہ عمل کراؤں گی اور تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا آپ کیسے اس عورت کے ہاتھ بے وقوف بن سکتے ہیں میں سٹون کی سائنس پہ اتنا یقین کرتی ہوں کہ سٹون قسمت کو نہیں بدلتا سٹون صرف ٹیمپرامنٹ کو بدلنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک گائیٹ کی طرح بن جاتا ہے ہمارے ٹیمپرامنٹ کو بدلتا ہمیں پینک نہیں کرنے دیتا اور اس کے باوجود میں سٹون نہیں رکھتی اور میں کسی کا نمبر بھی نہیں آپ لوگوں کو بتاتی اس لیے کہ آپ لوگ یہ سمجھیں میں سٹون بیچنے کا یہ کام کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اپنی خیدی اللہ تعالیٰ کی دیوی عزت ہے وہی اس کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ کی ہم کوئی کرو فر کے ساتھ تو کوئی بات بھی نہیں کر سکتے مجھے دکھ ہوتا ہے جب آپ ایسی جگہوں پہ لٹکے آتے ہیں ایک اور خاتون آئی ٹیلی فون پہ تھی ایک آدمی نے وہ بھی بہت بڑا نام ہے کراچی کا اور اس نے ان کو کہا کہ آپ کے نام کی عدد اتنے بنتے ہیں نو کیرٹ کا روبی پہنو گے تو اب نو کیرٹ کا روبی اللہ کا نام لو بھائی میرے ہیلمٹ پہنا دو کتابوں سے واضح ہوتا ہے کہ تین کیرٹ سے کم پتھر کا وزن نہ ہو میں اسٹرولیجر ہوں میں نے تین سٹونز پہنے ہوئے ہیں اور یہ تین تین کیرٹ سے کچھ کیرٹ سوپر ہیں کہ اس سے بس کم نہ ہو اور جو بھی اپنے پتھر پہن ہے اس سے زیادہ چاہے وزن ہو جائے لیکن اللہ کے بندے اور پھر اس بندے نے کہا کہ آپ تو خوش قسمت ہیں میرے پاس پورے نو کیرٹ کا روبی موجود ہے آپ پہن لیجئے یا ڈرو کیوں ایسی بات نہیں کرتے اگر کوئی لٹاوا بندہ آپ کے پاس آتا تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک رہنمائی لینے آرہا جس کی چیز جاتی ہے اس کا ایمان جاتا ہے دوپ تے وے کوئی تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے اور آپ کسی کو ایسے اس کی مجبوری کو خرید دیں گے مجھے ان لوگوں سے بھی لیکن آپ ان لوگوں پہ تنقید نہیں کرتے آپ کو میرے اوپر تنقید کرنے کا شوق ہے جو کہ کہتی ہے کہ یہ علم ہے جو کہتی ہے کہ یہ سائنس کی طرح اس کو لیجئے یہ سائنس ہے گائیڈ لائن ہے اس سے زیادہ یہ علم کچھ نہیں ہے بہت سارے لوگ اس خوشی اس وقت سے نکل بھی جائیں گے انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا کئیوں کو جن کا امتحان رب کو منظور ہوگا وہ اس امتحان میں سے گزر کے سرخ روح ہوں گے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو غیب کا علم ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ستاروں کے اسمان پہ نقش اچھے نہیں لیکن زمین پہ کون ایفیکٹ ہوگا کون نکال دیا جائے گا کس پہ اللہ کی بلیسنگ رہے گی یہاں میرا ڈومین نہیں میں یہاں نہیں انٹر ہو سکتی میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ باہر طوفان آنے والا ہے آپ اپنے بندو بس کر کے گھر سے نکلیں چھتری لے کے نکلیں رین کوٹ پہن کے نکلیں ہو بھی سکتا ہے طوفان نہ آئے کیونکہ رب کے حکم سے چیزوں نہیں ہونا ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ ہم ایسی اس میں سے نکل کے چلے جائیں اینیویز یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے کیونکہ ڈیٹیل نہ ہوں اور کچھ لوگوں کو شکوہ میرا بنتا ہے اور میں نے پہلی بار ایسے لوگوں کو بلوک کیا میں ایسے نہیں کرتی تھی لیکن پہلی بار میں بلوک کیا کہ یار دو ہزار نو سے لے کے اب تک میں کہتی چلی آ رہی ہوں یہ غیب کا علم نہیں ہے صرف اندازے ہیں میں پھر یہ کہوں گی اور ان صاحب سے معذرت کے ساتھ کہوں گی جنہوں نے میرے ساتھ حالات ٹھیک بھی کر لئے لیکن ابھی بھی سنائیں اس بات میں مزاک اڑاتے ہیں لیکن وہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے میرا معاملہ اپنے سننے والوں کے ساتھ ہے جس میں کلیارٹی ہونی چاہیے آپ میرے اگر اپنے ہیں تو آپ ان لوگوں کو جواب ضرور دیجئے گا کیونکہ یہ میں نے کبھی نہیں کہ ہوگا کیا یا ہونے کیا والا ہے اپنا بہت آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے اس پورے عرصے میں ہمیں ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ نے آپ کو محفوظ رکھا تو میں پندرہ اوٹوبر کے گزرنے کے بعد میں سوچ پلان کروں گی کہ ہمیں لائف شو بھی کریں تا کہ ہم آپ باتیں بھی کریں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں میرا یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا مجھے دیجئے میرے ہی لاؤنج